السلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست آپ سبی کا تحیدل سے استقوال کرتا ہوں ہمارے آج کے ویڈیو امن الرانی خادہ کا 15 چپٹر پریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تختی نمبر پندرہ حرف قمری و شمسی علف لام اگر حرف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پرہا جائے گا علف کو نہ پریں گے جیسے والقمر یعنی کی علف لام سمجھے علف لام اگر حرف قمری کے شروع میں ہو سمجھے علف اور لام حرف قمری جسے علف ہو گیا اور لام ہو گیا حرف قمری کے شروع میں ہو حرف قمری مطلب یہاں کابلتے ہیں جسے یہ سب چودہ وارڈ ہے حرف قمری ہے دیکھا یہ پڑتے ہیں لا علف کو نہ پریں گے جیسے والقمر یعنی کی لام کے بعد علف ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد حرف قمری کے کوئی بھی حرف میں سے وہ قمری حرف جو وارڈ آئے گا تو ہم لوگ علف کو نہیں پڑھیں گے سمجھے ہیں حرف قمری کتنا ہے حرف قمری چودہ ہے با جیم حا خا عائن غائن فا قوف کاف میم واو ہا حمزا یا یہ ہے دوستو حرف قمری ٹھیک ہے میں دوستو آپ کو بیسک چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ اسے سمجھ لیجئے دیکھئے ایسا لام رہے گا ٹھیک ہے ایسا لام رہے گا لام کے اوپر یہ کیا بلتے ہیں اس کو کیا بلتے ہیں پتا ہے اس کو بلتے ہیں جزم ٹھیک ہے جزم رہے گا اس کے بغل میں علف رہے گا علف رہے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بغل میں جو یہ لام کے بغل میں حرف قمری میں سے کوئی بھی وارڈ آئے گا تو ہم لوگ جو یہ جو علف ہے نا علف اس کو ہم لوگ نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے کو نہیں پڑنا ہے دھیان میں رکھ لیجئے لام پہ جزم ہوگا اور اس کے بغل میں علف ہوگا پھر لام کے بعد لام کے جزب بعد حرف قمری با جیم حا خا عائن غین فا قوف کاف میم واو حا حمزا یہ اس میں سے کوئی بھی ورڈ ہوگا تو ہم کو اس کو بیلا جیجک علف کو نہیں پڑنا ہے ٹھیک ہے علف لام اگر حرف شمسی کے شروع میں ہو تو اور تو علف اور لام دونوں کو نہ پڑیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑیں گے جیسے وہ شمسی ہاں سمجھے یعنی کہ حرف شمسی حرف شمسی کا جو ایسی ورڈ رہے حرف شمسی کا ورڈ آئے گا تو حرف شمسی کو اٹ کون سا ہے دیکھئے تا ہے تا ہے دیم ہے دال ہے زال ہے را ہے زا ہے سین ہے شین ہے صاد ہے واد ہے تا ہے واد ہے لام ہے نون ہے یہ حرف شمسی کا ورڈ ہے اگر یہ آئے گا تو دوستو ہم لوگوں کو بلا جھجک نہ علف کو پڑھنا ہے نہ لام کو پڑھنا ہے اور وہاں حرف قمری کا ورڈ آئے گا تو ہم لوگوں کو علف کو نہیں پڑھنا ہے لام کو ڈائیک ملا کر پڑھنا ہے اگر حرف شمسی کا ورڈ آئے گا تو ہم لوگوں کو ڈائریک دونوں کو ختم لام اور علف دونوں کو نہیں پڑھنا ہے ڈائریک ہم لوگوں کو دوستو میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جہاں پر رکھنا ہوگا تو وہاں پر جسے را ہے را کے نتزیر ہے پھر وہاں پر زباری پریں گے والقمر رکھ جائیں گے والقمر والقمری نہیں کر سکتے ٹھیک ہے والقمر والیتاما ٹھیک ہے کہ وہاں پر ہم لوگ کہا آج جسے رکھنا ہے تو آپ رکھنے میں اس نہیں کر دی جائیں کہ والقمری والقمر کہیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ جسے لام ہے لام کے بعد یہاں آ رہا ہے اور دیکھئے اس کے بعد کیا ہے دوستو دیکھئے یہاں آ گیا نا تو یہاں پہ ہم لوگ ولیتامہ پڑھیں گے علی فونی پڑھنا ٹھیک ہے دیکھئے ول کے بعد کیا آ رہا ہے دیکھئے دوستو کیا دیکھئے کس سے جھٹ رہا ہے قاف سے جھٹ رہا ہے نا قاف سے یہاں پہ کاف ہے نا ول اقربین رکھیں گے تو ول اقربین کہیں گے نہیں رکھیں گے تو ول اقربین کہیں گے اب یہاں پہ دیکھئے دوستو مل قارع مل کے بعد کیا آ رہا ہے دوستو سیدھا سے دیکھئے قاف آ رہا ہے تو یہاں پہ لوگ نہیں رکھنا ہے مل قارع کہیں گے ہم المفلحون دیکھیں ہم المفلحون اس کے بعد دیکھئے کیا رہا ہے ہم المفلحون دیکھئے اس کے بعد کیا رہا ہے اس میں سے میم ہے میم ہیں ہم المفلحون اور بہت یہ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں حرف شمسی اذا شمس دیکھئے ضال ہے دھو ہے لام دونوں کے بعد کیا رہا ہے دوستو دیکھئے رجعہ بتا ہی کیا رہا ہے شین آ رہا ہے سورہ شمسی ہے حرف شمسی ہے دیکھئے دیکھئے حرف شمسی میں سے شین آ رہا ہے نا تو یہاں پہ ہم لوگوں کو نہیں پڑھنا ہے ادھا شمسو ہم لوگوں کو لام ملانا ہے نارف ملانا ہے ادھا شمسو نون کے بعد کہا رہا دیکھئے تو دوستو اور شمسی کا وڈا رہا دیکھئے تو دوستو نونہ رہنا یقول الرسول دیکھئے لام کے بعد دیکھئے کیا رہا ہے اس کے بعد دیکھئے کیا رہا ہے را رہا ہے یہاں پہ دیکھئے را ہے دیکھئے یہاں پہ کیا پڑھیں گے یقول الرسول علف اور لام کو نہیں پڑھنا ہے بس اتنا اب دھیان میں رکھ لیجئے دوستو علف اور لام کے بجے سب یہاں پہ علف لام رہے گا اس کے بغل میں اگر حرف قمری کا وڈ آئے گا تو منوں کو علف کو نہیں پڑھنا ہے اگر حرف شمسی کا وڈ آئے گا تو دوستو منوں کو نہ علف پڑھنا ہے نہ لام پڑھنا ہے اور وہاں پہ تشدید ہوگا دوستو ٹھیک ہے جہاں پہ حرف سمشی کا وڈ آئے گا وہاں پہ تشدید ملا ہوگا اقیم الصلاة آپ پہ سادھ آ رہا ہے آپ پہ سادھ ہے سپلس ہے اب یہ دوستو منوں کو تختی نمبر سولہ پڑھتے ہیں تختی نمبر سولہ لفظ اللہ کا قائدہ لفظ اللہ کا قائدہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پریں گے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو بارک پریں گے باقی ہر لام بارک ہوگا سمجھے دوستو لفظ اللہ سمجھے یعنی کہ آپ اتنا دن سمجھ لیجئے کہ جہاں بھی اللہ کا نام دکھا رہا ہے گا اس سے پہلے زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو اللہ کے نام کو پور کہیں گے دیسے اللہ 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 لکھے دوستو آپ کو زبر آرہ اللہ پور ہوگا نا آپ کا بھی اللہ کو اب نیچے بارک آکے پڑھتے ہیں نہیں نہ پڑھتے ہیں اللہ پڑھتے ہیں وہاں ہی ہے دیکھئے ان اللہ ان اللہ یہ تین تزدید ہے خراج آبا رہا ہے اس کے بعد زبر آرہا ہے دیکھئے دوستو زبر آرہا ہے ان اللہ اس کو پور کریں گے ٹھیک ہے قال اللہ دیکھئے زبر آرہا ہے قال اللہ سمع اللہ زبر آرہا ہے دیکھئے دوستو زبر آرہا ہے حدود اللہ دیکھئے دال پہ زبر آرہا ہے حدود اللہ یرید اللہ زبر آرہا ہے خلق اللہ اب دیکھئے زیر والے دیکھئے رہا ہے نہیں اچھا لگ رہا ہے بلیل اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے دین اللہ امر اللہ دیکھئے اس کے بعد زیر آ رہا ہے تو بس نہ آپ دھیان میں رکھ لیجئے لفظ اللہ کے اللہ کا نام یعنی کہ اللہ کا جہاں پر بھی نام آئے گا اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو اللہ کا نام پور ہوگا اور اگر زیر ہوگا تو اللہ کا نام بارک ہوگا آپ یہ دھیان میں رکھ لیجئے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اور اپنے ویڈیو میں یہ پہ ختم کرتا ہوں اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں میں بتاؤں گا کہ تختی نمبر چودہ کیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت مین ہے دوستو اس کو ہم لوگ سمجھے پڑھنا ہے دیکھیں جسے آگے آپ ختم ہے دوستو دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد یعنی سمجھے ہم لوگ سروع کرنا ہے قرآن شریف اب یہاں سے ہم لوگ بس قرآن شریف سروع کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب سمجھے اب ختم ہونے والا ہے دوستو ہمارے جتنا ہی پرانے ویڈیو سب کو آپ اتم غور سے دیکھئے اس کو دیکھ کے پھر اس ویڈیو کو آپ دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو کھیں کوئی سبسکرائب کیجئے گا تو ہم جو بھی آپ ویڈیو ڈالیں گے اس کا آپ کو نوٹیفیکیسن چلا جائے گا کہ آپ ویڈیو دیکھ سکے ٹھیک ہے سبسکرائب کرنا ہے ضروری ہے اور آل والے بٹن کو دبا دیجئے دوستو ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دوستو شیئر ضرور کیجئے دوستو ٹھیک ہے شیئر کیجئے ٹھیک ہے اللہ حافظ